بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah The most beneficent The most merciful بسم اللہ سے کہ عام رحم والا کمال رحم والا Dear students Our today's topic is Question and Answers Chapter number 1 حضرت محمد An Embortiment of Justice Dear student First question Here we have How can people achieve Perfection in the moral Spiritual and social Areas of life Zindagی کے ان تین Areas میں لوگ کیسے کمال حاصل کر سکتے ہیں مورال ایڈیا، سپیریچول اور سوشل سو یہ دو طریقوں سے ہیں پہلے مقویسٹن سے پارٹسی پیپل کین اچیف پرفیکشن مورال، سپیریچول اور سوشل ایڈیا بائی دو طریقے ہیں اگر آپ نے بھی پرفیکشن حاصل کرنی ہے ان تین شوہوں میں تو فرسٹ میتھوڈ کیا ہے پیغام سے روحانی بصیرت حاصل کر کے اور دوسرا کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھو گائیڈنس فرم لائف ہے اور لائٹ فرم میسیج ہے کلیر اوکی ہوگا ادھر اعلام آگیا ادھر جیل آگیا یعنی لائٹ فرم میسیج اور جیل گائیڈنس فرم جیل کیا ہوگا لائف سو سیکنڈ پیسٹن سو سیکنڈ پیسٹن سو سیکنڈ پیسٹن ہائی نوبل آئی ٹیلز فرم مینکائنڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لئے آلہ اور اندہ سٹینڈرڈز آئیڈیلز کے ہوتے میں میار قائم فرمائے دو ہولی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ویری ہائی اور نوبل آئیڈیلز فور آل مینکائنڈ سو یہ سٹویڈنٹ یہ پورا قویشن کا پارٹ ہے اب آنسر آپ نے کیا رکھنا ہے تھرہو ہیس پریکٹیکل ایکسیمپلز اپنی عملی مثال کے ذریعے سے سنوی پھر مکہ کنونسد آلہ پروفیت جسٹس ایون بیفور اس پروفیت اللہ کے رسول کی نبوت سے قبل ہی یعنی چاریس برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ہوئی تھی نبوت سے نوازہ کیا تھا اس سے قبل بھی جو مکہ کے لوگ تھے وہ قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے ہیں سو آپ کے انصاف کے قائل تھے تو ہاں کیسے سودہالی پرافیٹس ڈیسیجن آف ڈی پلیسمنٹ آف ڈی بلیک سٹون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیر اس کو پلیس انسٹال کرنے کا رکھنے کا پوٹ کرنے کا کلیر اس جو فیصلہ دیا تھا یعنی ہانا کعبہ کی دیوار میں یہ نسب کرنا تھا تو تمام قبائل کہہ رہے تھے جی ہم زیادہ لڑاکو لڑاکے جگڑا لوں دیکھی جائے گی یہاں پہ لاشیں بچھا دیں گے ہم رکھیں گے دوسرے کہتے ہیں ہم رکھیں گے کلیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ ڈیسیئن جو تھا پلیسمنٹ او بلیک سٹون تھا اس نے کنوینسٹ تو آگے سوال آپ شروع گا ہے کنوینسٹ پیپل آف مکہ ایون دا ہولی پرافیٹس پروفیٹ اس کے بعد قویسٹن فور ہے قویسٹن فور دیو سٹینڈرڈز اف جسٹیس دید دا ہولی پرافیٹس صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیس از ہیڈ اف تا سٹیٹ آف مدینہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے جب سربراہ تھے تو تب جسٹیس یعنی انصاف کے سٹینڈرڈز یعنی میار کیا تھے کلیر کیسا تو نہیں تھا کہ وہ اپنے فائدہ کا سوچتے تھے یا اپنے رشتہ داروں یا دوست احماد کا کلیر جیسے آپ لوگ اپنے دوستوں کی فیور کرتے ہیں پیرنٹس کی نہیں کرتے بڑے افسوسی بات ہے مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حصیت سے اللہ علیہ وسلم دیکھا تو ایک تو جسٹیس اور ایکوالیٹی ہوتا تھا تیسرا ارسپیکٹیو اف کلر نہ کلر دیکھتے تھے نہ کریڈ دیکھتے تھے انریس اور نہ ہی وہ کیا نسل دیکھتے تھے کہ اس کی نسل کونس ہی ہے اکی سو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نیکس اب ہمارے پاس کوئشن نber 5 سبتے ہیں اپنے مقدمات کپڑے نہیں کہنا بار بار سو مر ڈاللہ بھین پلیس فوکس سمعھ پلیس فوکس منا ہمینید پلیس بی سیریوس اکی اللہ کے رسول صلی اللہ رسول صلی اللہ نمبر ایک جسٹیس انصاف دوسرا انپارشیلٹی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مساوات برابری غیر متاسبانہ روئیہ بداؤٹ فیورنگ اینیوان کلیر سو آپ نہ کسی کو فیور کرتے تھے اور صرف جسٹس کرتے تھے انڈیسائیڈنگ دا کیسیز تو یہ جو آپ کی خوبی تھی کیسیز کو جسٹس اور انپارشیلٹی یعنی غیر رواداری کے ساتھ رواداری کسی کے ساتھ فیور کرنا ہوتا ہے پارشل ہونا ہوتا میں تم اپنی خود رواداری کشی کے ساتھ راستے چاہیز دیخشjek صلی اللہ علیہ وسلم اب بچو یہ one of the most important back-bonal question for exam ہے clear یہ آپ کو میں testament پہ دے رہا ہوں so question is the holy قرآن کو یعنی اہلی قرآن میں اللہ کے رسول کی personality یعنی شخصیت کو کیسے بیان کیا گیا تو the holy قرآن describes the personality describes the personality okay ایسا ہے گا because the holy قرآن is singular subject the personality of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم in the following words تو یہ بیٹا اس کو اپنا رٹہ لگا لینا clear روزہ رکھنے کے سے پہلے اور روزہ رکھنے کے بعد so we have indeed in the messenger of god a good example to follow for anyone whose hope is in allah and the final day and remembers allah much so ترجمہ کل we have indeed ہم نے بے شک رکھ دیا ہے in the messenger of god allah کے پیغمبر میں یعنی رسول علیہ وسلم میں a good example to follow پہلی کے لیے ایک اس وقت حسنہ یعنی اچھا نمونا for anyone اس شخص کے لیے whose hope is in allah جو اللہ پر امید رکھتا ہو اللہ پر جس طرح امید ہو in the and the final day اور اللہ یعنی اللہ سے hopes in a meeting with اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ سے ملنے کی یار جن لے اللہ ہی جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو and the final day اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتا ہو and remembers allah much اور اللہ کا کسرت سے ذکر کرتا ہو clear so thank you very much all of you علیہ ونیز please behave yourself and be serious about your studies والسلام